اسلام علیکم دوستو میں شباز خان سٹوڈیو نائنٹی فائف میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ایشیا کپ کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے جیسا کہ ایشیا کپ دوہزار تیس سپٹیمبر میں پاکستان میں ہونا ہے مگر انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اور جواب میں پاکستان نے بھی اس سال انڈیا میں کرکٹ ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے اس ساری صورتحال میں کرکٹ کے فینس بہت مایوس ہیں بارحل اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایشیا کپ کرکٹ کی ہسٹری کے حوالے سے کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے ناظرین ایشیا کپ پہلی دفعہ 1984 میں UAE میں کھیلا گیا جس کا پہلا چیمپئن بھارت رہا دوسرا ایشیا کپ 1986 میں سری لنکا میں ہوا جس کا چیمپئن سری لنکا بنا تیسرا 1988 میں بنگلہ دیش میں ہوا جس کا چیمپئن انڈیا بنا چوتھا 1990 میں انڈیا اور پانچوان 1995 میں UAE میں ہوا اور دونوں میں چیمپئن بھارت رہا چھٹا 1997 میں سری لنکا میں ہوا اور سری لنکا ہی چیمپئن بنا ساتوان 2000 میں بنگلہ دیش میں ہوا جس کا چیمپئن پہلی دفعہ پاکستان بنا آٹوان 2004 میں سری لنکا میں ہوا اور پھر سری لنکا ہی چیمپئن بنا نوان 2008 میں پاکستان میں ہوا جس کا چیمپئن پھر سری لنکا بنا دسوان 2010 میں سری لنکا میں ہوا اور انڈیا اس کا چیمپئن بنا گیاروان 2012 میں باروان 2014 میں تیروان 2016 میں اور یہ تینوں بنگلہ دیش میں ہوئے اور 2012 کا چیمپئن پاکستان رہا 2014 کا چیمپئن سری لنکا رہا اور 2016 کا چیمپئن انڈیا رہا چودوان کب 2018 میں یو اے ای میں کھیلا گیا جس کو انڈیا نے جیتا اور آخری 2022 میں ایشیا کب سری لنکا میں ہوا جس کا فائنل سری لنکا نے جیتا اور اب یہ دیکھنا ہے کہ 2023 کا ایشیا کب کہاں ہوتا ہے اور اس کا چیمپئن کون ہوگا ناظرین ایشیا کب 15 میں سے 7 دفعہ انڈیا نے جیتا 6 دفعہ سری لنکا نے اور 2 دفعہ پاکستان نے جیتا بنگلہ دیش آج تک نہیں جیت سکا لیکن 3 دفعہ فائنل تک پہنچا ہے امید کرتے ہیں یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ